دس سیکنڈ سے شروعات کریں لمبے لمبے شواس ایسے اور آج ابھی دیکھتے دیکھتے ہی آپ دیکھیں گے ابھی کرتے کرتے ہی آپ کا درد کم ہونے لگے گا اور دھیرے دھیرے ایک دو سبتہ ہمیں اور میکزیمم ایک مہنے بھی کیونکہ یہاں تو ہم کئی پرکار کے اپائے کرتے ہیں صبح سے شام تک کھلی گلوئی کا نرگنڈی کا راسنا کا پاری جات کا ہی ہم پانی پلاتے ہیں گلوئی نرگنڈی راسنا پاری جات کا ہی پانی پلاتے ہیں ان کو سوگر نہیں ہے تو دراکش یا خجور کا ہی کلپ کراتے ہیں سوگر ہے تو خالی لوکی کا سوپ ہی ان کو اور ویڈ ویجی ٹیبل ہی دیتے ہیں دہی چھاچ نیبوزہ ٹرمٹر سب بند کر دیتے ہیں اور ان کو بستی جو آپ نے ابھی گریوا بستی کٹی بستی دیکھی ایسی بستی کے ساتھ دسمول قوات سے پیڈان تا قوات سے ایرنڈ تیل ڈال کر کے اسے بھی بستی دیتے ہیں تو بستی جو ہے کمر روگوں میں جتنے بھی کمر درد کے روگ ہیں میرو درد کے روگ ہیں ان میں جبر دست فائدہ کرتی ہے اب یہ سوکش میں ہم کرتے کرتے ہیں میں اس لئے ان باتوں کو بتا رہا ہوں جن کو بھی دردیں ہیں ان کو پریج بھی پورا کرنا ان کو وجن نہیں اٹھانا ایک ہمارا یہاں آرمی والا بھائی ہے اس نے وجن اٹھایا آرمی میں اس کو درد ہو گیا تھا لیکن اس نے یوگ کے دوارا اپنا بٹا لیا کیا نام بیٹا تمہارا پراوین کمار تو اس پراوین نے کیا اٹھایا تھا بیٹا ابھی آرمی میں میں آرمڈ کورڈ سیا ایچ کے اندر تھا تو اس کے اندر جب ہم کچھ سمان لے کے آتے تھے تو ٹینکوں کا کام ہے پورا تو باری باری سمان اٹھاتے تھے اس میں ایک بار ڈیزل کی بیرل اٹھا رہے تھے ہم تو اس سمیں اٹھاتے تھے میرے کمر میں ایک مہینے کی چھٹی لی اور پھر گھر پہ سوامی جی کا پرناہیم کیا اور آسن کیے اب کیسا ہے ابھی بلکل ٹھیک ہو گیا سوامی جی دوبارہ سے لڑنے کے لیے تیار ہے اور اس کے بغلوالی نہیں تو کریٹینین اس کو جا کیا ہوا تھا بیٹا تمہارا میرا کریٹینین بڑھا ہوا تھا اس کا کریٹینین بڑھا ہوا تھا پہلے ایک بار کڈنی ٹرانسپرنٹ ہو گیا اس کی ماں نے اس کو کڈنی دان دیا تھا اور دوبارہ کریٹینین بڑھ گیا اب پہلے انجیا ٹی وی دیکھ کے کیا گھر پہ اب یہاں کی کیا اب کتنا ہو گیا ترہ میرا چار دن میں ہی 1.1 ہو گیا ہے 1.1 ہو گیا ہے جوڑ دار افیرندر ہو جائے نہیں تو ایسے اب یہ پہلے دن آئی تھی تو رو رہی تھی کہ میں سوامی جی دوبارہ کرنے ٹرانسپرنٹ نہیں کرانا چاہتی کسی کی اور کی زندگی کو جو خمین ایڈار نہ چاہتی لیکن اسے حوصلہ رکھا اور اب ایسے ہی مینٹین رہے گا تیرا اب یہ خوش ہے جی اور میرا کمر درد بھی بہت آرام ہو گیا ہے کمر میں بھی درد تھا جی مٹی پٹی یہ گرم تھنڈا سیکھ اور پوٹلی مساج گرم تیل سے مساج یہ سب کرنے سے میرا بہت ریلیف ہو گیا ہے آج اور چلا بہت آشیرواد بیٹھو اب دیکھو گھٹنے پر ایسے بیٹھ کر کے بجرہ سنوے تم تو بہت آشی سے بیٹھ پا رہا گھٹنے پر درد بھی نہیں ہے نہیں بالکل نہیں اب یہ انہتر سال میں کہنا میں ہیرا ونتی ہیرا بنا لیا ہیرا جیسا یہ منشہ کا جنمہ بلا کوڑی بھاو گوا دیا ہم نے ہیرا جنمہ امول رے تمہا ٹی میں نہ رو سوامی جی ہم جین ہے جین تو ایسے یہ اشتراس ہے کچھ کہہ رہے تھے ہم اتبائیت جی سوامی جی کیونکہ آپ بتائیں گے ابھی قریب دس سے پندرہ جو ابھیان سے جس سے ریٹ کی ہٹی ٹھیک رہے گی سوست رہے گی تو ایسے میں گردنوں اور ریٹ کی ہٹی کئی بار ایسے ہوتے جھگ جاتی ہے اور سر اوپر اٹھ کر دیکھنا بھی اور سیدھے چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کیا اوپائے ہو سکتے ہیں سوامی جی اب دیکھو جو آسن بتا رہے نا یہ بات ہی مہتپون آسن اشتراسن جو اشتراسن نہ بھی کر پائیں کئی بار یہ ایسے ہاتھ بھی نہیں لے جا پاتے تو پھر کیا کریں تو پھر ایسے ہی ہاتھ لگا لیں ایسے اور ایسے آرام سے پیچھے کی طرف جائیں میں نے کئی بار اپنا بھی ایکسپریئنس شیئر کیا ہے یہ آردھوشتراسن اشتراسن آردھا چندراسن کی ایک بار کیا دو تین بار مجھے خود بھی کمر میں بھینکر درد ہوا ہوا ہے اب یہ پھر الٹے لیٹ جائیں دیکھو اور میں نے اپنا سلیپ ڈسک ایسے لیٹ چاہوں میں نے اپنا سلیپ ڈسک یوگ آسن سے ٹھیک کیا ہے اب یہاں یہ تو ہیرہ بہن تو بڑی عمر والی تھی جس نے اپنے ہیرے جیسے شریر کو اب ستر کی ہو جائے گی اگلے سال اس نے اپنے کمر کو اچھا کر لیا نہیں تو سوچتے ہیں بڑی عمر میں تو کمردرد ہوگا ہی ہوگا اب یہ بڑی خوش ہے آتیارے سوامی جی کئی لوگی تو گردن جھک جاتی ہے ریڑ کی ہڈی بھی جھک جاتی ہے اس ریڑ کی جھکی بھی ہڈی کو کبڑاپن بولتے ہیں آم لوگ بحثہ میں آج کار انگریج جی میں اس کو انکلو جنگ سپولائٹیس کہتے ہیں وہ کبڑاپن جھکی بھی گردن اور کئی بار گردن ایسے دائیں بھائیں بھی نہیں گھوم پاتی تو اس کے لیے آج ہی آسن بتا رہے ان کو دھیان سے دیکھیں اور ایسے ہی روز ان کو ابھیاس کریں جو جو آئی ٹی کے فیلڈ میں کام کرتے ایک بچہ ہے آپ آئی ٹی والا ادھر ہیرہ بھین تمہیں تیا جاؤ اپنے پوتان آسن اوپر جاؤ یہ نیچے جاتے رہا اپنے آسن پر چلے یہ دوسرا آئی ٹی والا تیرے کب سے درد ہو گیا تھے ادھر ادھر آجا الٹا لے آسن کرتا ہی بتا بھجنگ آسن آرام سے کرنا کب درد ہو گیا تھے بیٹا بابا جی مجھے دو ہزار سترہ میں بہت زور سے درد ہوا کمپیوٹر میں 20 سال سے کام کر رہا ہوں بورا کام میرا سوہ سا شام کھلی کمپیوٹر میں بیٹھے بیٹھے ہوتا ہے تو پورا کمر میں اور فروزن شوڑڈرز ہو گیا تھا اس کے بعد یہ سب چیز بھی یوگا سے ٹھیک ہو سکتا ہے پھر ultimately ان کے بعد سنکے ہم نے آپ کا چینل دیکھنا شروع کیا آپ کی پتا جی بھی بیٹا بیٹا بھی بھی آپ کیا حال ہے آپ بلکل ڈنبت بلکل ٹھیک ہو گیا ابھی سب میرا کمر درد آپ بھول کہ یہ بھول گیا پہلے کمر درد ہی آد رہتا تھا دیکھو اتنا دوائی کھا 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 ایک تو یہ ایسے سائیڈ میں ہاتھ دوسرا ایسے ایسی کتنے کتنے بار کرتے تھے بھائی ہم نے شروع کیا تو دس سے بڑھا بڑھا کے تیس چالیس بار کیا پھر دس سے چالیس بار تک کیا بات ہے اب دیکھو دونوں پیرو میں فاصلہ اب گردن بھی نہیں گھوم پاتی تو یہ بتائیں گے یہ پنچ تتوہ ہیں انگوٹھا اگنی کا ترجنی بائیو کا مدھیمہ آکاش کا نامی کا پرتوی کر سب سے چھوٹے انگولی جل تتوہ کا پرتنی دیتو کرتی ہے ان پنچ تتوہ کی پنچ مہا بھوتوں کی چکت سام یہاں کر آتے ایسے گردن کو آرام سے پہلے تھوڑا تھوڑا گھوم پاتے اس کندے کے اوپر سے پیچھا پوزی سائر کی پیری کی دیکھو بھئی آرے ایسے تو پنچ مہا بھوتوں سے یہ پنڈ اور برمان کمپوزیشن آف دیکھو بھجنگ آسن کیا اب سلبھاسن کرتے یہ ایکو پریشر بھی آج بتانے والے اور وہ بھی جبردست ہے جن اب انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر